ایک وقت آئے گا اس کیس کا نام ہوگا خودہ پہاڑ نکلا چوہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ فوج اس کیس سے پیچھے ہوگی اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیسے پیچھے ہوئی اور میرا ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ یہ کیس سچا تھا جو انہوں نے ابھی بھی اپنے دیئے ہیں کہ یہ بلیک پری سے میں نے یہ میسیڈیز ہیں اس ایک بھی میسیڈ میں میمو کا ذکر لیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فری آجریز حقیقت سے فستانے تک میمو گیٹ کی حقیقت ہے کیا منصور اجاز کہہ کیا رہے ہیں اور میڈیا کا قدار کیا رہا ناظرین میمو کیا تھا؟ کیوں لکھا گیا؟ کس نے لکھا؟ امریکیوں نے اسے اتنی اہمیت کیوں نہ دی اور پاکستان میں اسے اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اسے کس کس نے کیا مقصد حاصل کیا؟ میمو کے حوالے سے یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی گردش کر رہے ہیں آرمی چیپ اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اسے ایک حقیقت قرار دیا مگر حکومت نے اسے ایک سازش کہا کسی کے نزدیک یہ سقوط دھاکہ سے بڑے حادثے کی کوشش تھی اور کسی نے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہی کہہ کے اس سائٹ پر کر دیا اور ایک فرسانہ کھا جبکہ میڈیا کے بارے میں بھی کھا گیا کہ وہ میمو کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہا ہے یہ بات ہم آج پوچھیں گے مختلف میڈیا آنکر سے کہ کیا میڈیا سے بھی میمو سکینل کے بارے میں غلطی ہوئی؟ اس حوالے سے میڈیا کے کردار کے بارے میں بہت سوالات ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا سٹیٹیزن نہیں ہے اور جس کا پاکستان میں کوئی سٹیک نہیں ہے اس میں ایک الزام لگا دیا اور پاکستان کی ایک پریٹیکل پارٹی اس کی اشی کو سکرین کورٹ میں لے گئی اور اس آدمی نے قید دفع وعدہ کیا کہ وہ پاکستان آئے گا بیان ریکارڈ کروایا گا لیکن اس نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا اب کمیشن اس کے پاس ریکارڈ کرنے کے لیے بیان لینڈن چلا گیا ہے تو اس بندے کی تریڈیبلٹی جو ہے وہ پہلے ہی کام تھی اب بالکل زیرو ہو چکی ہے تو اس کے بیکراؤنڈ کے بارے میں اس کی انٹینشنز کے بارے میں میڈیا نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک میڈیا کا کردار جو ہے اس معاملے میں وہ فیر نہیں تھا اور یہاں تک میں کہوں گا کہ نیگٹیو رول تھا میڈیا کا یہی بات اگر مذہب بات سام آپ سے میں پوچھوں میں وہ سکینڈل میں میڈیا کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھیں گے دیکھیں اس میں ہم میڈیا کو جنرلائز کر کے اس اشیو پہ نہیں کر سکتے تھے کچھ لوگوں کے ظاہر ہے اپنے کچھ اگر ہم اسٹوریز دیکھیں تو اس میں ہمیں خاص اینگل نظر آتا ہے بعض لوگوں نے اس کو ایزٹیز رپورٹ کیا بعض لوگوں نے اس کو انٹرپیٹیو انیلیسس کیا انہوں نے یعنی خبر کم اپینین جو ہے وہ اس میں شامل ہوا اس میں کچھ اخبارات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جیسے انہوں نے اسٹوریز سے اس کو پوٹریے کیا کہ جیسے یہ بہت بڑی اس وقت ایشو بن گیا ہے اور اس کے بعد اب گورنمنٹ کا رہنا مشکل ہو جائے گا تو ہر میڈیا کے کسی ایک چینل کے بارے میں ہم جنرلائز چینل یا اخبارات کے بارے میں ہم جنرلائز نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا کا کردار کیسے رہا ہے میڈیا کا کردار ویری کیا ہے مختلف میڈیا ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ اس کو ایک خاصی اہمیت دی گئی کترینا آپ کا یہ خیال ہے کہ میمو سکینل میں میڈیا کے ریپورٹنگ یک طرفہ تھی میرے خاص سے میمو گیٹ کے حوالے سے بہت کنفیوشن رہی ہے شروع دن سے اور جس وقت یہ سارا سلسل شروع ہوا تھا اس کے بعد بھی میڈیا نے اس کو لے کے بہت یک طرفہ طریقے سے شروع ہو گئے تھے اور شروع میں مشکل یہ ہوئی تھی کہ منصور اجازت و میڈیا سے بہت زیادہ بات کر رہے تھے لیکن حکومت کی طرف سے کوئی زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں بول نہیں رہا تھا حسین حکانی صاحب کی بھی جو تھوڑی بہت جو سٹیپنٹس آ رہی تھیں وہ ٹویٹنگ کے ذریعے آ رہی تھیں لیکن جو مشکل جو مجھے لگی تھی میڈیا کے حوالے سے وہ یہ کہ میمو گیٹ کے حوالے سے اتنی زیادہ شروع میں ہی ایک سلسل جو شروع ہو گیا تھا وہ بعد میں جا کے وہ ثابت نہیں ہو سکا کہ میڈیا کی جو اٹنشن تھی وہ میرے خیال سے بیلنس نہیں تھی اور سیمی قویسٹن تو یو لاس پر نوردلیس مباشر لکمار مہت اور نہیں سمجھتا اگر تو ریپورٹنگ کرنا غلطی ہے تو پھر میڈیا نے غلطی کی ہے اگر سیکس کو سامنے لے کے آنا ہے تو میڈیا نے غلطی کی ہے سیکس سامنے لاکھے اگر اس میں دو پارٹیز جو ہیں منصور اجاز اور حسین اکانی ان دونوں کا موقع سامنے آیا اور ان دونوں کی باتیں سامنے آئی ہیں اگر وہ لانا غلطی ہے تو پھر بہت بڑی غلطی ہے اور یہ ہے کہ اگر کوٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کو عام لوگوں تک پہنچایا ہے وہ غلطی ہے تو پھر میڈیا نے بڑی غلطی کی ہے یعنی حقائق کو اور یعنی سیکس کو عوام تک اپنے ویورز تک ناظرین تک لے کے آنا اگر یہ غلطی ہے تو پھر میڈیا غلطی کر رہا ہے اور میڈیا کا کام کیا ہے ایک وقت تھا کہ محمد سکینرل پاکستان کی سیاست میں ایک تحرکہ مچایا ہوا تھا حسین اکان پاکستان بلا کر ان سے استیفہ لے لیا گیا تھا کور کمانڈر کی اجلاس ہو رہے تھے وزیعظم نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے سپریم کورٹ میں بیانات کو غیر قانونی قرار دی دیا تھا اور سیکرٹی دفاق کو برطرف کر دیا تھا جبکہ آئی ایس پی آئی کی جانب سے اس پر سخص ردی عمل کا اظہار کیا گیا ٹرپل ون بیگیٹ کے حرکت میں آنے کی افائیں پھیلنا شروع ہو گئی اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس اب حکومت گئی کے گئی سادہ زرداری کی بیماری اور بیرون ملک روانگی کو بھی مہمو کیس سے جوڑا گیا یہ کیس بہت دھوم دھام سے شروع ہوا ناظرین آپ کو یاد ہوگا میان عواز شریف پہلے دن سیاہ سوٹ پہن کبھر نفس رفیس اس میں قدمے کی فعل اٹھایا داظر ہوئے مگر حسین رقانی کی وکیر آسمہ جانگیر نے اسی وقت مہمو کے مطالق کہا تھا کہ یہ کیس کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا ثابت ہوگا آسمہ جانگیر نے یہ بات جو کہ ہی ہم نے آپ کو دکھا دی تھی مگر آسمہ جانگیر کی بات کیا ضرور ثابت ہوئی اور پھر لگتا یہ ہے کہ کچھ تو ضرور ہوا کیونکہ سارا منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا منصور اجاز نے اچانک پاکستان آرنے سے انکار کر دیا اور حسین رقانی امریکہ روانہ ہو گئے بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ منصور اجاز پہ امریکہ نے دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان نہ جائے کیونکہ اس سے پاکستان میں سیاستی آدمی استحقام پیدا ہو سکتا ہے مگر آدمی استحقام تو کافی جگہ پر پیدا ہوا حقیقت کیا تھی مہمو کی اور اب جو منصور اجاز نے کہا ہے اس سے کیا ہونے جا رہا ہے بہت سی باتوں نے کہیں آج کی پوری ٹیسٹیمونی کل کی اس سے ایک دن پہلے کی مسلسل منصور اجاز بول رہے ہیں سن کون رہا ہے اس سے کیا بات نکل رہی ہے اس میں ہم بات کریں گے وری وری ورم ورکم تو ڈاکٹر شاہدن کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے سینئے آنکر ہیں تجزیہ کار ان کے ساتھ دیں گے سینٹر زفر علی شاہ صاحب پاکستان طریق دون کے سینئے لیڈر ہیں ہمیں جائنگ کریں گے تھوڑے دی میں جمال لغاری صاحب اور ہمائے ساتھ موجود ہوں گی کراچی سوڈیو سے شامیدہ فاروقی صاحبہ وری ورم ورکم تو اول اف یو سب سے پہلے میں آغاز کروں گی شامیدہ فاروقی صاحبہ سے کہ میمو کمیشن ناکہ صدر زہداری کو بلا لیا جاتا ہے تھوڑی دیر میں ہم ان سے بات کریں گے میں سب سے پہلے پھر آپ سے آغاز کرتی ہوں کیونکہ میڈیا کی بات کر رہے تھے جیسے شامیدہ سے مہار رابطہ ہوتا ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کیا میڈیا سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اب لگ یہ رائے کہ شاید کچھ زیادہ ہی شور مچا دیا گیا تھا بلکل یہ غلطی نہیں ہوئی میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیویلپنگ سٹوری ہے یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی کہ ایک جگہ کوئی دھماکہ ہو گیا اور ایک خبر تھی اور ختم ہو گئی یہ ڈیویلپنگ سٹوری ہے ایک کیس ہے جو چل رہا ہے جو پہ کمیشن بنا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اور پہاڑ ابھی کھودا جا رہا ہے اس میں سے چوہ نکلتا ہے یا شیر نکلتا ہے یا بندر نکلتا ہے یہ ابھی تیہ نہیں ہوا یہ ابھی تیہ نہیں ہوا یہ کیس چل رہا ہے مقدمہ چل رہا ہے ابھی کیس ابھی تو کمیشن بیٹھا ہوا ہے ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں ابھی جرہ ہوگی اور انہوں نے اوٹھ اٹھایا ہے منصوری جا صاحب کو میں ان کی کریڈیبلیٹی کی جہاں تک بات ہے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن فریعہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا گھر ہو اور وہاں پہ ایک داکو نے ڈاکا ڈالنا ہوں اور ڈاکو کا جو ساتھی ہے جو اس سے خراب ڈاکو ہو وہ مجھے خبر دے دے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے گھر میں ڈاکا پڑھنے والا ہے تو میں اس ڈاکو کی کریڈیبلیٹی چیک نہیں کروں گا میں ہی کہوں گا کہ اس نے مجھے انفارمیشن دی ہے تو یہاں کریڈیبلیٹی کس کی کتنی ہے خود میڈیا کے لوگوں میں کون کس کی بات کر رہے کس کی زبان بول رہے میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ منصور اجاز بھی ایک وقت میں میڈیا سے مسلسل کانٹیکٹ میں تھا اور پھر وہ خاموش ہو گیا اس کے بعد دوبارہ بولے جب حسین اکانی واپس امریکہ میں گئے وہ خاموش دیکھیں منصور اجاز کو ہم نہیں جانتے نہ ہمارا کو تعلق ہے منصور اجاز سے نہ اس کی کریڈیبلیٹی جیسی مرسی ہو حسین اکانی صاحب کا ہمیں انتظار ہے کہ حسین اکانی صاحب مطلب کب بات کریں گے کب وہ آئیں گے کب وہ انٹیو دیں گے کب وہ اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے مطلب وہ ان کا پوائنٹ ویو کیا ہے ان کا پوائنٹ ویو سامنے آنا محمود تھا لیکن کاخس کا ٹکڑا یہاں تو ڈیس سیٹیفکیٹ بھی کاخس کا ٹکڑا ہوتا ہے کاخس کا ٹکڑا کو اب ایسی نہیں کہہ سکتے کہ کاخس کا ٹکڑا بڑے گی اور مزید حقائق سامنے جیچے جیرا ہوگی یعنی آپ کا موقع فرق ہے کیونکہ کچھ جنے آرکس میں کہا کہ یہ ہم نے کچھ زیادہ شور مچاری تھا مگر آپ قائم ہیں دی میلیپنگ سٹوری ہم اس کی کنکلوجین تک جانا چاہیے ویئی وارم ورکم تو یو کنکلوجین تک ہی جانے کی کوشش ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میمو کمیشن میں صدر زرداری کو طلب کرنے کے ہمیں آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ ان سے ہم بات کرتے ہیں جیسے ہمارا رابطہ ان کے ساتھ بہال ہوتا ہے پھر یہ درخواست گئی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی دونٹ ٹھنگ کہ وہ درخواست حساب کرے گا کمیشن اس موقع پر تو پھر صادر صاحب تک بات نہیں جائے گی پھر خاند سے شمیلہ فاروقی صاحب اسے ہم بات کرتے ہیں چاہ جی موسیقی نون کیا پیچھے ہٹ گئی یہ بھی خبریں آئی ہیں کیا پیچھے ہٹ گئی موسیقی نون اس معاملے سے کس پات سے یعنی اس مسئلے سے جس مسئلے کا داریٹی اور انڈاریٹی تعلق ملکی سیکیورٹی سے ملک کے نظام سے اور جس میں پرما فیشی میں پرما فیشی کی بات کر رہا ہوں جس نے ٹھنگ صاحب نے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ابھی تو یہ ڈیویلپنگ ہے ابھی تو یہ پروب ہو رہی ہے ابھی تو ایک باقیدہ ایک جوڈیشل کمیشن جو کہ بلکل امپارشل ہے وہ پیٹھا ہوئے ہے اور وہ پروب کر رہا ہے اور ہم بھی جو ہیں ہم سے براد پاکستان مسلم ریگ نون یا میان وائشریف صاحب جو کوٹ میں گئے ہیں ہم کسی کو اکیوز کرنے کے لیے یا کسی کو بری کرنے کے لیے یا کسی کو پسانے کے لیے وہ نہیں گئے ہم تو جس طرح شروع میں آپ نے یہ فرمایا سیدھے سے دو مسئلے ہیں سیدھے سے حکومت کر رہی ہے یہ ہمارے خلاف سادش ہو رہی ہے اور ایک طرف سے وہ طاقتیں آرمی کی فوج ری جی آئی س آئی اور آرمی چیز کو فوج ہی ہے جن کو بادی و نظر میں جن کی بات کو میں بلکل فوری طور پر میں رہا نہیں کر سکتا بادی و نظر میں ٹیس آنیسٹ نہیں ہے نہیں اس لیے کہ اگر میں وہ کروں تو میں نے میرے ملک کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے ان کے ذمہ ہے وہ تو اگر میں ان کی کریڈیبلی کو فوری طور پر ہٹ کر دوں خام خاتوں اس کا مطلب ہے پھر میں تو ڈیمانڈ یہاں دیں کیوں آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں اس دن کھڑے تھے جب میہ صاحب گئے کے کورٹ میں کیا آپ وہیں کھڑے ہیں تو پھر کوئی پچتاوا کوئی رگریٹ کس بات پچتاوا آپ کے طرف کو کسی نے نہیں بھیجا آپ کو پچتاوا تھا پچتاوا ان لوگوں کو ہو جنہوں نے میمو لکھا تھا پچتاوا ان کو ہو جنہوں نے کوئی انٹری کی ہو پچتاوا ان کو جو جھوٹ بول رہے ہوں تو پھر انہان خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بیرونی دباؤں میں پسپا ہو گئے ہیں کاؤں کس سے کہا عمران خان صاحب پاکستان دریکن صاحب بادشاہ کوئی بات نہیں وہ انہیں کہنے لے کوئی ہم نہ کسی بیرونی طاقت کے نہ ہم گماشتے ہیں نہ کسی کے ادالت میں ہے نا ماؤنگلہ آپ کو اپنے پارٹی ساہے بھی جو واپس نہیں لے سکتی ادالت پروب کرے گی صحیح ادالت ادالت ثابت ہمارے وہ کلا جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل لما بلما اس کے اور میں دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سچ اور جھوٹ کیا ہے دیکھیں نا جی اگر یہ سچ ہے اور جہاں تک بیمو کے وہ پیسہ پیپر ہے وہ تو سچ ہے اگر وہ سچ ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ سٹنگ پولٹیکل پاور انوالو ہے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے ملکی سیکیورٹی کو اور سبرنٹی کو اور اگر یہ جھوٹ ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو ہماری ہماری عکومت کے خلاف یعنی باز وہیں پر موجود ہے اور اگر بہت سے لوگ شرمت جا رہے ہیں کہ معاملہ دبا دیا گیا ہے اور ہم اس کو آگے لے کے نہیں جا رہے تو غلط کہہ رہے ہیں مگر امیمو گیٹ میں ابھی آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ایک وقفہ دیتا ہے اس کے باہمزید بات ہوگی keep watching your speech